جیسے کہ آپ دیکھ پارے ہیں تیاری پھول ہے فلینیار کے لیے تو آج کچھ سپورٹ ایسا ہے اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کے آس پاس سے یہ سائل سپورٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو سوچ کر کے دکھاتا ہوں اس لکیشن تو اہاں پہ میں نے شیٹ اپ کر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹی پھول لوکیشن حالانکہ اس لکیشن کو میں نے پہلی بھی کیا ہے کچھ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دھوک کے کارن لوکیشن کو مطلب لوکیشن پلاس بیٹھنے کا جگہ دونوں چیچ کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اسی کی سب سے اسی ایریا کو میں نے سوچا تھا کہ مجھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا اچھے چھایاں ہیں یہاں پہ جاکی بیٹھ سکتے تو یہ جو پفیشنال ایزل ہے اسے بیٹھ کے بھی کام کر سکتے اور ہائٹ سے بھی ہائٹ بندے بھی یہاں پہ کھڑے کے کام کر سکتے تو یہاں پہ جو ہمارا جو لوکیشن ہے وہ کافی جو اس کا جو گراؤن لیول کافی خوبصورت ہے وہ کافی نیچے ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نیچے سے لینے سے کافی انٹرسٹنگ ہوگا اور اچھا ہوا کچھ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر لوکیشن کو ہم اس طرح سے کراپ کرتے ہیں تو کافی خوبصورت ہو سکتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس لوکیشن کو اس طرح سے کراپ کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سر کرتے ہیں موسیقی 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 کچھ ایک سپورٹ ہے جسے جو فوکس کرنا چاہ رہا تھا جسے ہائی لیکٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ کچھ سینٹر والا ایڈیا ہے اس کے گھر کے چھات سے لے کر کے فیگرز فیگرز کے ایکٹیویٹی کچھ ریفلیکشنز ایسا کچھ تھا تو یہ تھا کچھ میرا ریو اور میرا پوائنٹ آب بیو تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے کافی سارے کام آنے والے ہیں اور ویڈیو میں آپ دیکھے ہی ہے کہ اس طرح سے سٹیپ بیسٹیپ کام ہوا اس طرح سے آپ اور بھی سارے ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ملتا رہے گا تینکیو سو مچ سٹارٹے کرتے ہیں ہی پہ اور ملتے ہیں نیکسٹ کمپوزیشن کے ساتھ ہلو ہلو کرو ہلو بچہ بچہ چھوٹی ہو گیا تو بتانا چاہوں گا میں بلکل گھر کے پاس ہی ہوں سات سو میٹر اٹھ سو میٹر ہوں گے جہلے جیدہ تو آج کپی دیر ہو چکا تھا تو میں یہاں پہ ہی سرو کر چکا تینکیو سو مچ